پی اے سر کا دوسرا مرحلہ کھلاریوں کی عام درف کے دوران ٹریفک جیم جیل روڈ مال روڈ اور کنال روڈ پر گاڑیوں کی کتاریں پھر اوسپور روڈ کلمہ چوک اور اعتراف کی سرکوں پر بھی ٹریفک جیم رہا لیورٹی حسین چوک برکت مارکٹ اور وحدت روڈ جانے والوں کو مشکلات کا سامنا کذافر سٹیریم میں میجز کے دوران ٹریفک روان رکھنے کا پلان کھلاریوں کے لیے فائیو سٹار ہوتیل بنے گا سیکیورٹی کے مسائل حل ہوں گے آنے جانے کے لیے روڈ بلوک نہیں کرنا پڑیں گے سیکریٹری سپورٹس سواد حاشر نے ہوتیل بنانے کی سمری منجوری کے لیے وزیر آلہ کو بھیجوا دی کورونا کے واجاری محلک وائرس آج بھی پان جانے لے گیا شہر نے تین سو تین لے کیسز ریپورٹ مذبت کیسز کی شرعہ پانچ فیصد ریکارڈ کورونا سے بچاؤ کے لیے گھر گھر ویکسینیشن کا سو فیصد حدف حاصل نہیں ہو سکا پہلی ڈوز کا حدف نوے فیصد تھا لہور میں پچھتر فیصد شہریوں کی ویکسینیشن کی جا سکی بنجاب کے 23 ازلام میں بھی حالات مختلف نہیں مہکمار صحت کا نوٹس سی ایو ہیلٹ کو شوک آز نوٹس جاری دو دن میں تحریدی جواب طلب کر لیا گیا کون چھڑائے کا جنگی سے جان لہور یہ سوچ سوچ کر پریشان مہکمار پرائیمری ہیلٹ نے ماضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھا جنگی سرویلنس کے لیے بھرتیوں کی اجازت نہیں دی ڈیر ماں گزر گیا لہور میں سرویلنس کے لیے جنگی ورکرز بھرتی نہیں ہو سکے سرکاری سکولوں میں داخلے ناکیتابیں لاکھو طلبہ کی انڈولمنٹ کم ہونے کا خطشہ مہکمار سکول ایڈوکیشن کی ناکیت سکمت امنی پرائیورٹ سکولز نے موقع سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا والیڈین کا بھی میجی سکولوں کی جانب رجحان میٹرک انٹرمیڈیٹ پارٹو کے طالب علموں کا نیا امتحان روان سال پریکٹیکل ہوں گے یا نہیں لہور پور کسی نتیجے پر نہیں پہن سکا ٹیکٹیکلز بارے آگاہ کیا جائے ٹیچرز یونین بھی پریشان سرکاری یونیورسٹیز کے طلبہ کو سکولرشپ دینے کی تیاریاں 22 فوری تک قبائف طلب پیفتاریمی سال کے لیے 4,43,618 طلبہ کو سکولرشپ دے رہا ہے سنوٹوں کا ایک ہی جگہ قیام LDA کا بڑا اگدام انڈسٹری ایریا کی مندقلی کے لیے سیکشن 6 جاری 63 کنال دس مرلہ ارازی ایکوائی تھی جائے گی LDA سیٹی چناب روڑ کی لینڈ ایکوزیشن کو بھی حتمی شکل دے دی گئی گل بگ 3 کی اتحاد کالونی میں گیس بن مکینوں کے چولے تھنڈے تین دو سے لکڑیاں جلا کر کھانا پکانے پر مجبور اہلِ علاقہ کے سبر کا پیمانہ چھ لگ گیا سوئی گیس ہکام کے خلاف احتجاز بولے گیس آتی نہیں اور بلڈ رکھتے نہیں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف دھرنا اکبر چوک ٹاؤنشپ میں پنڈال سجا لیا لیاقت بلوز جعوید کسوری زکر اللہ مجاہد سمیت بیگر کا خطاب برتی مہنگائی پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا احمد سلمان بلوز خالد احمد برٹ کے بھی حکومت پر لفظی بار کینچی بازار کا صفیت سسٹم فراغ گلیاں گندے پانی سے بھر گئیں خواتین اور بچوں کو گزرنے میں مشکلات اہلِ علاقہ کا شنوائی نہ ہونے پر احتجاز باتا ہوکا اور متعلقہ اداروں کے خلاف نارے گھرے لو ملازمین کے لیے اکاتے کا ٹی آٹھ گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں لی جائے گی مالکان کو مبتی بھی سہولیات بھی پراہم کرنا ہوں گی مہکمین لیور کی گورننگ باڈی نے نئے قوانین کی منظوری دیتی گھرے لو ملازمین کو سوشل سیکیئیوٹی کا ریجسٹریشن کارڈ بھی جاری ہوگا میو ہسپتال میں بے ہوشی کے ماہر ڈاکٹرز کی کمی سرجری کے لیے آئے مریض زیر تربیت جونئر ڈاکٹرز کے رحم و کرم پر میو ہسپتال میں انیسٹیزیا کے اٹھائیس ڈاکٹرز کی بھرتی نہیں ہو سکی سینئر ریجسٹرار انیسٹیزیا کی پندرہ سیٹیں خالی اسسسٹن ایسوسیئر پروفیسرز کی سولہ بھرتیاں بھی نہ ہو سکی پور اتھارٹی کا شالیمات ٹاؤن میں بے گری پرشاپا چار ہزار دندے انڈے تنز چہتر کلو ناکس مکھن زبت کھلے رنگوں کو بھی لیبارٹی بھیج دیا گیا ریپورٹ آنے کے بعد مزید کانونی کاریوائی کی جائے گی فیشن ویر دلہا ہاؤس نیو انارکلی کے خلاف دو لاکھ تیس ہزار کا دعویٰ دائے دوہے کے لیے فرنس کورٹ پجاما اور جوتے بروقت پراہم نہ کرنے کا عظام سارف عدالت کے جج وصیم افزل نے دکان مالک کو بارہ مارچ کو طلب کر لیا ملک میں لارن آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہے ہر جگہ پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مجرم جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے رانہ تناولہ کے خلاف منشیات برعامگی کیس کی سابان 12 مارچ تک مرتبی جج کے رخصت پر ہونے کے باعث سمات نہیں ہو سکی لیگرانوما عدالت کے باہر حکومت پر چھڑ دوڑے کہا عوام کی دعاوں سے تحریک ادم اعتماد کامیاب ہوگی اپوزیشن کی تحریک ادم اعتماد کی تیاریاں حکومت نے بھی جوابی حکمت عملی تیار کر لی عراقی نے اس عملی کو بغیر اطلاع بیرون ملک جانے سے روپ بیا گیا گورنر ہاؤس میں تقریف مختلف شعبوں میں خدمات پر تیس شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا سعودی محمد سرور نے امجد اسلام امجد محمد رمضان شیپا ایاز احمد چوزی کو ایوارڈ دیا سمیہ راہیل قاضی غزالہ انساری سلطانہ صدیقی مرزا محمد اسغر ڈاکٹر آئیشہ سمیت بیگر نام بھی شامل رکن پنجاب اسمبلی سانیہ آشک اور شہواز شریف کے ڈیجٹل میڈیا ایڈوائزر کی شادی اوکوزیشن نیڈر کی گھر جات کر نو دیاتا جوڑے کو شادی کی مبارک پا موسم بدل گیا سی این جی سٹیشنز کی قسمت نہ بدلی دھائی ماں سے کاروبار پر ڈیلی ویجز ملازمین کے گھروں میں پاکے سی این جی ایسوٹییشن کے وپاکی وزیر ہما دسرچتے مزاترات بے نتیجہ فتنی پیر کو دوبارہ بیچت ہوگی چیٹ جسٹس عمر عطا بندیال کا دورہ لہور ستنگ کو رجسٹری پہنچنے پر شاندار استقبال پولیس کے چاکوچا بند بستے نے سلامی دی ڈیگری رجسٹرار، اجاز احمد گورایا پروٹوکول افسر، تنمیر احمد چشتی اور میاں افساد ہی موجود تھے جنمارک کی صفیر لیس راسموسنگ کا لہور کا دورہ تاریخی بادشاہی مزید دیکھی مڑی اپنے طرز تعمیر کی تاریخ کی شاہی کلا کی سیڑ کی گردوارہ دیرہ ساہب شہدی استان پر بھی حاضری مہمان صفیر اور ان کی فیملی لہور کے کھانوں کی بھی موترس ترک وزیر مزیدی امو ڈاکٹر علی اربشکا دتہ دربا کمپلیکس کا دورہ وفاقی وزیر پیر نور اڑھا قادری سید سعید الحسن شاہ سے ملاقات ترک وزیر جامعہ اشرفیہ بھی گئے محتمیم حافظ فضل الرحیم اشرفی سے ملاقات تھی ترک مہمانوں کے اٹھارہ دکنی وفت نے منحاج یونیورسٹی کا بھی دورہ کیا ڈاکٹر حسین مہیود دین قادری ڈاکٹر ساجد محمود خورم شہزاد خورم نواز گھنٹاپور بھی موجود تھے صدر ایف بی سی سی آئی ارفان اقباد شیخ کا پیپر مارکٹ کا دورہ ندیم کوریشی باؤ محمد بشیر میاں نمان قبیر محمد علی میاں بھی ہمراہ تھے صدر انجمن تاجران خالد پرویز خامس برد سوہیل لاشاری سے ملاقات مہنگے پیٹرول بجلی کی بھرتی قیمتوں زمیں ملکی معاشی اور تجارتی صورتحال پر دبادہ ایخیال کیا گیا جوڈیشل اکیڈمی کے ستابق ایڈیشن ڈائریکٹر رانہ عارف سفردر خاک کریم مہید دین صدیقی نے نماز جنازہ پڑھائی جب سے صفدر سلیم شاہد بہادر علی خان رانہ زاہد اقبال خالد محمود بھٹی چودری شاہد سعید صفدر حیات بوسال سمیت بیگر شخصیات میں شرکت کی ریسکیو ڈبل وڈبل ٹو سرویسز اکیڈمی میں سینتیسویں پاسنگ آؤٹ پرے دو سو اٹھانوے کیڈرز پاس آؤٹ دی جی ریسکیو ریزوان نصیر نے کیڈرز سے حلف لیا وزیراعظم کے معاون ڈاکٹر فیصل سلطان کی بھی شرکت انصاف آفٹرنون سکول اٹاری سروبہ اور گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول چررد میں کھیلوں کے مقابلے طلبانی بیڈمنٹن باسکٹ بال ورساکشی میں فن کے جوہر دکھائے ہیڈ ماسٹر آصف گوہر سمیرہ اقبال فیاض علی شاہ بھی موجود تھے معافضے کا تنازہ کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے جیمز فاکنر بی ایس ایل سے دستوردار لکھا پی سی بی کے روئیے سے تکلیف پہنچی پی سی بی نے جیمز فاکنر کے بیان کو مسترد کر دیا کہا کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی جیمز کا بیان افسوسناک ہے